کراچی سپریم کورڈ ریجسٹری میں شہر میں بل بورڈز اور سائن بورڈز کے غیر قانونی تنصیب کے کیس پر سماعت ہوئی چیف جسٹس نے شہر میں غیر قانونی بل بورڈ لگانے پر سخت پھرمی کرتے ہوئے ریمارکز دیئے کہ پبلک پروپرٹیز پر کیسے بورڈ لگا دیئے گئے کون اجازت دیتا ہے کمیشنر کراچی کہا ہے میٹرپول پر بورڈ گرا تھا کیسے ہوا یہ کون ذمہ دار ہے چیف جسٹس نے افتصار کیا کہ کون ہیں یہ لوگ ہٹائیں ان سب کو عدوں سے شہر میں موجود ساری کھٹارہ عمارتوں پر بورڈز لگائے ہوئے ہیں ایف ٹی سی کے سامنے اطراف میں کتنے اشتیار لگے ہوئے ہیں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کی روشنی اور ہوا تک بند ہو گئی وکیل ایڈوٹائزر نے عدالت کو بتایا کہ کم سی خود اجازت دے کر پیسے کما رہی ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ میونسپل کمیشنر صاحب کیسے اجازت دیے جا رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل سن نے عدالت کو بتایا کہ دو افسران کو موطل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ایس ایس پی ساؤت نے موقف اقتیار کیا کہ ملزمان کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پر عدالت نے ریمارک دیئے کہ ملزمان سمندر کے اندر چلے گئے ہیں کیا جہاں بھی ہیں ابھی لاو پکڑ کر